ظلم کی خلافت میں جو جان داؤ پر لگاتے ہیں وہ اتحاس میں شہیدوں کی طرح یاد کیے جاتے ہیں ایک اکیلی لڑ جائے گی جیتے گی اور بڑ جائے گی لوگوں کا بھلا نہ کبھی ان کا مقصد رہا ہے نہ کبھی رہے گا ایسے لوگ دوسروں کی تو جان لیتے ہیں لیکن خود کبھی جان نہیں دیتے ہیں یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں ہم اور آپ لوگ مل کر کے نگیٹیب پولٹیکس نہیں کرتے ہیں ہم اور آپ لوگ مل کر کے پوزیٹیب پولٹیکس کرتے ہیں ہمت کو بنانا ہتھیار اور اصولوں کو بنیاد رکھنا اپنے حوصلوں کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ظلم کی خلافت میں جو جان داؤ پر لگاتے ہیں وہ اتحاس میں شہیدوں کی طرح یاد کیے جاتے ہیں آج کا دن کائکرتاؤں کی شہادت کو یاد کرنے کا ہے لیکن آنکھ میں آنسو لے کر کے اور آنکھ میں آنسو لا کر کے نہیں بلکہ سر کو اوپر اٹھا کر کے کیونکہ ایسی شادتیں ہی کسی دل اور اس کے نیتا اور دیش کا گورف سالی اتحاز بناتی ہیں یہ ہر کسی پارٹی کے سوہ بھاگ نہیں ہوتا ایسا ہر دل کے لیے سوہ بھاگ نہیں بنتا جسے ایسے جان دینے والے ورکرز ملتے ہوں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ آدھنی دیدی کے پاس ایسے ورکر ہیں جو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے ہیں دراصل کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر ہو جائے یا کبھی کوئی بھی بڑا پد نہ پائے لیکن وہ کارکرتہ ہمیشہ رہتا ہے کارکرتہ سب سے چھوٹا نہیں سب سے بڑا ہوتا ہے کارکرتہ ہی کسی دل کی بنیاد ہوتا ہے ورکر ہی ہمارے پارٹی کی بنیاد میں ہوتا ہے اسی کی شہدت اگر یہ بتاتی ہے کہ وہ پارٹی کے پرتی کتنا بفادار تھا تو پارٹی دوارہ اس کو یاد کرنا بتاتا ہے کہ پارٹی کے دل میں اس کے لیے کتنی اونچی جگہ ہے آج جو آپ لوگ اکھٹے ہیں یا میں آ کر کے آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں وہ یاد دلا رہا ہے بتا رہا ہے کہ دیدی کے دل میں ایک ایک کارکرتہ کا سمان کتنا ہے اس کو آج بھی دیدی یاد کر رہی ہے جس دل کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس دل کا سب سے بڑا ورکر ہوتا ہے اس کا ورطمان مجبوط ہوتا ہے اور بھی زیادہ مجبوط ہے پچھلے چھناؤں میں مجھے یاد ہے جب دیدی سنگھرز کر رہی تھی آدھنی ممتہ دیدی کے لیے میں نے دو لائنے کہیں تھی جب وہ اسری لڑائی میں تھی پیر میں چھوٹ تھی وہ چل نہیں پا رہی تھی اس کے باوجود بھی وہ چھناؤں پرچار میں تھی اور اس سمیں ہم لوگوں نے دیکھا اور یہ ہی کہا تھا کہ ایک اکیلی لڑ جائے گی جیتے گی اور بڑ جائے گی جب دیدی کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیر میں پلاسٹر بہان کر کے وہ اپنے کارکرتاؤں کے لیے اور سرکار بنانے کے لیے آپ سے آبان کر رہی تھی اس سمیں جو وہ لائنے تھیں وہ اس سمیں بھی مہتو رکھتی تھی اور آج جب میں اتنے بڑے کارکرتاؤں کے بیچ میں آیا ہوں تو میں ان لائنوں کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک اکیلے لڑ جائے گی جیتے گی اور بڑ جائے گی اس سمیں بھی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ دیدی اکیلے لڑ رہی ہیں تب بھی ہمارا مطلب یہی تھا کہ دیدی اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ جان ہتیلی پر لے کر کے ایک ہو کر کے لڑ رہی ہیں ایسے کھم نیتا ہوتے ہیں جو اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر کے لڑتے ہوں اور ان کا ساتھ اتنی بڑی سنکھا میں لوگوں نے دینے کا کام کیا ہے ورکر کسی ویقتی کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک وشاہ دھارہ میں وشاہ دکھنے چلنے کا نام ہوتا ہے حالتوں کو بدلنے کے لیے مر بٹنے تک کے سنگرز کا نام ہوتا ہے کیونکہ ایک بار پولٹیکل ورکر جب کھڑا ہو گیا ساتھ تو وہ جیون بھر اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں ایسے کار کرتا ہوں کو دھنیباد اور آبھار پرگٹ کروں گا کہ جو دیدی کے ساتھ جب شروعاتی سنگرز کیا ہوگا اس دن سے آج تک ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے ان کے ساتھ سنگرز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم دیش کی رانیت کو دیکھتے ہیں تو آج کی چنوٹی بڑی ہے سمپردائک طاقتیں اپنا سریعنت لچ رہی ہیں جو ستہ میں لوگ ہیں دلی میں ہیں اور دلی کے سارے پر جو لوگ بیٹھے ہیں جگہ جگہ پر وہ لگاتار سریعنت کر رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں آپ کا سہاس آپ کی بادری آپ کا سہاس جو دیدی کے ساتھ ہے وہ ہر سریعنت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں دیش کو ایسی طاقتیں ہیں جو بیبھاجنکاری راندیت کے نام پر بانٹ کر کے ہمیشہ کے لئے راج کرنا چاہتی ہیں لیکن ایسا کرنے میں وہ کچھ سمیہ کے لئے کامیاب بھی ہو جائیں پر آخر کار وہ ہاریں گے کیونکہ گلت منصوبے کبھی اپنی منزل نہیں پاتے ہیں جو انسان اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیت آخرونی کی ہوتی ہے جو نکاراتمک لوگ اندر سے ڈرے ہوتے ہیں وہی ساجش کرتے ہیں مکھوری کا کام تو کر سکتے ہیں لیکن سامنے کی لڑائی لڑکر کے جان دینے کی ہمت ان میں کبھی نہیں کبھی نہیں ہوتی ہے خودگرزی اور منافع کھوری ہی ان کا کاروبار ہوتا ہے جس کو بڑھانے کے لئے سیاست کرنا چاہے چاہ کے بھی لوگوں کا بھلا کبھی ان کا مقصد نہیں ہوتا نہ کبھی رہے گا ایسے لوگوں کا اس لئے ہر حال میں میں کسی بھی اس طرح تک وہ لوگ گر کر کے سطح میں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ بنگال نے آپ لوگوں نے مل کر کے یہاں مقابلہ کیا بی جے پی کو ہٹا دیا پیچھے چھوڑ دیا یو پی بھی آپ کے ساتھ رہ کر کے پیچھے چھوڑ دیا یہ جو سطح میں کس دن کے لئے آئے ہیں یہ کس دن کے مہمان ہیں میں نے لوگ سما میں بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں جو دلی میں سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ سرکار چلنے والی نہیں ہے وہ سرکار گرنے والی ہے اور ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے ایک دن کہ یہی سرکار گرے گی اور ہمارے آپ کے لئے خوشیوں کے دن بھی آئیں گے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کا بھلا نہ کبھی ان کا مقصد رہا ہے نہ کبھی رہے گا اس لئے ہر حال میں کسی بھی سطح تک گرکت سطح اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی تو جان لیتے ہیں لیکن خود کبھی جان نہیں دیتے ہیں یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں اگر ان کا اتحاظ اٹھا کر کے دیکھیں گے سرکاری لوگوں کا یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں دوسروں کے مہاپرسوں کو اپنا بتانے کا شریعت کرتے ہیں کیونکہ نکاراتمگ لوگوں کے پاس اپنے مہاپرس نہیں ہوتے ہیں نہ ان کے پاس گردیو ہوتے ہیں نہ نیتاجی ہوتے ہیں جو لوگ انسانیت کو باٹتے ہیں ان کے بیچ کوئی مہاپرس بھی کیسے بن سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے مہاپرس ہونے کی پہلی شرط یہی ہے کہ اس کے دل میں انسانیت دھڑکتی ہو اور جو سچ کے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار رہتا ہو ایسی ہمت اور حوصلہ نکاراتمگ رانیت کرنے والوں میں نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا جب جب جنتہ جاگرگ ہوتی ہے ایسے لوگوں میں کھلملی مج جاتی ہے ان کے جھونٹے پرچار اور جملوں کی کلہ ہی کھدنے لگتی ہے اور یہ بھی ہتاش ہو کر کے آپس میں لڑنے لگتے ہیں جو لوگ نکاراتمگ طاقتیں آخر میں اپنے اندر ہی کلہ سے ختم ہوتی ہیں دیش کو بچانے کے لیے سمبیدھان کو بچانے کے لیے بھائی چیاروں کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے اور ایک جو رہ کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے آج یہاں آئے ہر سمرپت کار کرتا سے میں آخر میں یہی کہنا چھاؤں گا کہ آپ کا نیتہ آپ کی نیتہ بہت بڑی نیتہ ہے انہوں نے لڑ کر کے سنگھرز کر کر کے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر کے اس دل کو اس پارٹی کو آپ کا ساتھ لے کر کے یہاں پہنچایا ہے اور دور تک جانا ہے اس لیے جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ ان کے سنگھرز میں ساتھ دیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے اور میں آج کے دن جب اپنے شہید کار کرتا ہوں کے ساتھ یاد کرتے ہوئے یہاں آپ کھڑے ہیں میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ ہم لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ہمیشہ ساتھ دیں گے جو لڑائی آنے والے سمیہ میں ہونے جاری ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے میں آخری میں آپ لوگ کے بیچ میں ان باتوں کہنا چاہتا ہوں ایک ایک کارکرتا کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت کو بنانا ہتھیار اور اصولوں کو بنیاد رکھنا اپنے حوصلوں کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں